دریائے نیلم کا رخ موڑنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات کے خلاف آج میر پر یونیورسٹی آف سائنس اینٹ ٹیکنالوجی کے سٹوڈنٹ اور جمعو کشمیر ورکر پارٹی کے کارکنان جو آج چوک شہدہ میں اس وقت سراپے اتجاج ہیں اور اتجاج کر رہے ہیں کہ جو دریائے نیلم کا رخ جو موڑا گیا اس وجہ سے مظافرہ بارڈوین کے کچھ ازلا کے گاؤں جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں جن میں پانی کی شدید قلت ہو گئی ہے جو چشمے وہاں سے بیتے تھے وہ بند ہو گئے ہیں اس حوالے سے آج چوک شہدہ میں اس وقت کافی زیادہ تعداد میں جو ہے سٹوڈنٹ مسٹ کے اور جمعو کشمیر ورکر پارٹی کے کارکنان جو ہے وہ اتجاج کر رہے ہیں اتجاج جاریہ بھی جاتے ہیں پوچھتے ہیں جو یہاں شرکا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے اتجاج نیوز کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج جو ہمارے دوستوں نے جو سٹوڈنٹ ہیں اس میں وقلہ بھی شامل ہیں آیڈرنیلم جنرلن پروجیکٹ کے حوالے سے جو پورا ہم نے اتجاج کیا ہمارا یہ موقف ہے اور پورے آزاد کشمیر کا موقف یہ ہے کہ اس آیڈرنیلم جنرلن پروجیکٹ میں آزاد حکمت کا عمل داخل ہونا چاہیے چونکہ یہ بجلی آزاد کشمیر میں پیدا کی جاری ہے سب سے پہلے آزاد کشمیر کی اس میں بجلی آزاد کشمیر کو موف دی جائے چونکہ آزاد کشمیر میں دیریکٹلی انڈریکٹلی تقریبا تین ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا ہے جبکہ آزاد کشمیر کی کل ساڑھے تین سو میگا وارڈ بجلی موجود ہے تو نیلم جیلم آیڈرن پروجیکٹ کی ویسے وہاں کا جو شہر ہے جو دیس لاکھ سے زائد آبادی کا شہر ہے اس کو بنیادی حقوق ہے ان کا پانی پینا وہ ان کو نہیں مل رہا وہاں پہ یہ یہ بات وابڈا کی طرف سے حکمت پاکستان کی طرف سے موجود تھی کہ وہاں پہ وہ جیلیں بنائیں گے اس کے ایڈموسفیر کا خیار رکھیں گے وہاں کے کترتی جو ماحولیات کی ایک متاثر ہو رہا ہے ماحول اس کے حوالے سے خیار رکھیں گے تو ہمارا یہ پورے آزاد کشمیر بہر میں پورے آزاد کشمیر بہر میں اس حوالے سے پورا ہماری تجازی مظاہرے ہو رہے ہیں اور ہم آزاد گورنمنٹ کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر میں نیشنل سطح کے اگر آپ اس طرح کے پروجیکٹ کو لانچ کرتے ہیں تو آزاد کشمیر کی صورتحال کو پہلے آپ واضح کریں اور اس کے بعد آپ یہ اس طرح کا لاعمل کریں تاکہ یہاں کے لوگوں کو پنیتیاکو کے زنگی ملیں میرپور میں بیشمار لوگ کے مسائل ڈسٹرپ ہو رہے ہیں ہم زفر آباد میں ہو رہے ہیں پونش میں ہو رہے ہیں تو آزاد کشمیر کے لوگ اس حوالے سے بے چین ہیں کہ اگر پاکستان اس طرح کے منصوب الگار ہے تو آزاد گورنمنٹ کو کنسیڈر کیا جائے چونکہ ہمارے شنید میں یہ بات بھی ہے کہ اس وقت راجہ فاروق ادھر کی گورنمنٹ نے اس پہ اگرمنٹ سائن نہیں کیا اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی لوگوں کو پہلی ضرورت پوری کی جائے اس کے بعد پاکستان اگر اس حوالے سے ضرورت پوری کر رہا ہے تو ہمیں اس میں کوئی حضور اعتراض نہیں ہوگا پورا منتجاج کیا گیا سیول سوزائیڈی کی طرف سے بکلاہ حضرات کی طرف سے میرپوری ایسی آف سائنسی ٹیکنالوجی کے سٹوینٹس کی طرف سے تو اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ آج جو ایک تو سٹرائک کال گی گئی ہے جو مظفر آباد میں آج شیٹر ڈاؤن ہے اس کی یک جہتی تھی اور دوسرا ہماری طرف سے ایک میسیج دینا تھا کہ ہمارے جو مظفر آباد کے ساتھ یہ سٹرائم در ظلم ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں صرف مظفر آباد نہیں اس کے بعد کوہالا پاور پروجیکٹ ہے پترین پاور پروجیکٹ ہے کوٹلی میں ہولار پاور پروجیکٹ ہے تو میں سمیتا ہوں کہ ہمارے پاس اس ٹیم اتنی پروڈیکشن ہے آزاد کشمیر کی کہ ہمیں اور پروجیکٹس ہی ضرورت نہیں ہیں اگر یہ پروجیکٹس لگائے جا رہے ہیں تو جن تیرمن کنڈیشنز پر لگائے جا رہے ہیں سب سے پہلے وہ عوام کو بتائے جائیں کہ وہ تیرمن کنڈیشنز کیا ہیں اور جو مائدے کیے جا رہے ہیں کم اس کا ان کی پاسداری کی جائے جو نیلم جلم کا جو مائدہ تھا کہ اگر اس کا پانی ڈیویٹ کیا جائے گا تو اس کے ساتھ مزفر آباد میں جیلے بنائی جائیں گی لیکن وہ جیلوں کا قیام ابھی تیک عمل میں نہیں آیا تو گورنمنٹ سے ہمارا مطلبہ یہ ہے کہ جو ایک تو اس کو صاف اور شفاف رکھا جائے اور اگر آپ پروجیکٹ بنا بھی رہے ہیں تو اس سے پہلے سب سے پہلے کشمیری کو نمائنگی دی جائے اور یہ جو سٹرائیک تھی اس کا مقصد یہ تھا یہ بتانا تھا کہ ہمارا جو آزاد کشمیر ہے ہم سب ایک ہیں اور ہم ایک جسم کی مانت ہیں کہ اگر جسم میں کہیں بھی تکلیف ہوگی تو ہم پورے جسم میں اس کو محسوس کر سکتے ہیں تو ہمارا گورنمنٹ سے مطلبہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی پروجیکٹ سے ان کو سب سے پہلے واضح کیا جائے عوام کے لیے اور اس کے بعد اس کے جتنے بھی نتائج ہیں ان سے نمٹنے کے لیے پہلے حکمت حملی تیار کی جائے باقی تقریباً سب باتیں ان بھائیوں نے کہی دیئے ہیں تو میں صرف وقال جالب ایک شہر کی اس میں پوری بات سمجھ کروں گا ان سیاستدانوں کے نام کہ تم نے صدیوں ہے لوٹا ہمارا سکون اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فزون چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جی بالکل ناظرین جو آج کے شرکا تھے جلوس کے ان کا یہ کہنا تھا ایک تو آج جو مزفر آباد میں سٹائیک کی کال دی گی تھی ان کے سارے ذارہ یقجیتی کے لیے میرپر میں بھی طلبہ وقلا اور سیبل سوسائٹی کے لوگوں نے یہاں اتجاج کیا اور ان کا مطلبہ یہی ہے کہ ازاد گورنمنٹ جو بھی پراجیکٹ لگا رہی ہے نیلم جیلم پراجیکٹ والے سے اس کے علاوہ بھی جو تمام ازلاح میں جو پراجیکٹ چل رہے ہیں اس حوالے سے عوام کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کے جو تحفظات خدشات ہیں وہ دور کیا جائے اجازہ دیجئے اللہ حافظ رہا ساتھ